اسلام علیکم کلاس کیا حال ہے آپ کے؟ آج ہم پڑھیں گے نمازوں کے بارے میں آپ کو پتہ ایک دن میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں اور ان کے کیا نام ہیں؟ آئی ریڈنگ کرتے ہیں ایک دن میں پانچ وقت نماز پڑھنا فرض ہے فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے دوپہر میں زہر اور شام کے وقت اثر کی نماز پڑھی جاتی ہے سورج ڈوبنے کے بعد مغرب اور رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں صبح صبح جب بہت صبح ہوتی ہے جب سورج بھی نہیں نکلتا سورج نکلنے سے پہلے فجر ہوتی ہے اور دوپہر کو جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس ٹائم پہ زہر کا وقت ہوتا ہے اور جب شام ہوتی ہے تو شام کو اثر کا وقت ہوتا ہے اور شام کے بعد جب رات ہونے والی ہوتی ہے رات سے پہلے جب تھوڑا تھوڑا سا اندھیرہ ہونا شروع ہوتا ہے جب سورج اپنے گھر چلے جاتا ہے اس ٹائم پہ مغرب ہوتی ہے اور جب بلکل اندھیرہ ہو جاتی ہے رات ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ عشاء ہوتی ہے اب نیچے آپ کے سامنے جو ایکسرسائز ہے اس کے اندر آپ نے میچنگ کرنی ہے نمازوں کو ان کے وقت کے ساتھ میچ کرنا ہے سب سے پہلے لے کر فجر زہر اثر مغرب عشاء اور دوسری سائٹ پہ لے کر دوپہر کو صبح سورج نکلنے سے پہلے سورج ڈوبنے کے بعد رات کو شام اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان جو نمازوں کے نام ہیں ان کو وقت کے ساتھ میچ کرنا ہے فجر کب ہوتی ہے ویری گوڈ سورج نکلنے سے پہلے اور زہر کب ہوتی ہے ویری گوڈ اور اثر اثر شام کو ہوتی ہے اور مغرب کب ہوتی ہے ارے واہ اور عشاء کب ہوتی ہے ارے واہ آپ کو تو سب کچھ آتا ہے اب آپ ان کو میچ کریں now turn to the next page page number 16 نمازوں کے نام اس نظم کی مدد سے یاد کروائیں صبح ہوتی ہے نماز فجر دوپہ ہوتی تو آئی زہر پھر ہوا ہے وقت اثر نماز مغرب آئی بعد اثر رات ہوئی تو آئی عشاء پڑھ کر تم سو نماز عشاء کتنی مزے کی پویم ہے نا دوپہ ہوتی ہے نماز فجر دوپہ ہوئی تو آئی زہر پھر ہوا ہے وقت اثر نماز مغرب آئی بعد اثر رات ہوئی تو آئی عشاء پڑھ کر تم سو نماز عشاء کتنے مزے کی پویم ہیں نماز کے مطالق یہ باتیں یاد رکھیں اب آپ نے یہ غول سے سنی ہے میں کیا آپ کو بات بتا رہی ہوں نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس جگہ نماز پڑھیں وہ جگہ پاک ساف ہو گندی جگہ پہ نماز نہیں پڑھنی پھر آپ کا جسم اور لباس ساف ہو پاک ہو جو اپنے کپڑے پہنے میں وہ ساف ستنے ہونے چاہیے آپ وضو کریں گندے ہلیے میں بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے نماز پڑھتے وقت آپ کا مو کعبہ کی طرف ہو اسے قبلہ کہتے ہیں جب ہم جانماز پچھاتے ہیں تو جانماز کا مو ہم کعبہ کی طرف رکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں قبلہ اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گی آپ نے مجھے اس کی آنسرز دینے ہیں بڑائیوں سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے نماز پڑھنا very good فلز نمازیں کل کتنی ہیں very good پانچ وقت کی کیا ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے آرہی وہ آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے کیا ہر نماز مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے یس مسجد میں نماز پڑھنا بہت سواب کا کام ہے اللہ جی کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اللہ جی اس کا بہت زیادہ سواب دیتے ہیں اور آخری سوال کیا وضو کے بغیر نماز ہو جسکتی ہے نا وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہے اوکی لاس پیج نمازوں کو تلطیب سے لکھئے عشاء، اصر، مغرب، فجر اور زہر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نمازیں کس طرح سے ہوتی ہیں سب سے پہلی کونسی ہوتی ہے پھر کونسی ہوتی ہے لیکن آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کونسی نماز ہوتی ہے پھر اس کے بعد کونسی ہوتی ہے زیادہ مجھے جلدی سے بتائیں سب سے پہلے کونسی ہوتی ہے اس کے بعد شام کو کونسی ہوتی ہے رات سے پہلے جب اندیرہ ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے کونسی ہوتی ہے اور آخری نماز ارے واہ very good اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ پکچرز جو آپ کے سامنے ہیں ان کو ذرا دیکھ کے بتائیں کہ یہ کونسے وقت کی نمازیں ہیں سب سے اوپر کونسے وقت کی نماز ہے very good اور جو سب سے نیچے ہے وہ کونسے وقت کی نماز ہے اشاکی excellent very good اچھا مجھے یہ بتائیں گھری میں کسی بھی تین نمازوں کا وقت دکھائیے نام بھی لکھئے آپ نے یہاں پہ یہ جو تین نیچے گھریوں بنی ہوئی ہیں ان کے اندر آپ نے تین وقت بنانے جس ٹائم پہ نماز ہوتی ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ابھی دیکھنا ہے کہ ابھی کونسی نماز کا وقت ہونے والا ہے جیسی آپ کو آزان کی آواز آئی کی اسی ٹائم پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وقت کیا ہو رہا ہے گھری کے اندر اور جو وقت ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ اس کی سوئیاں بنانی ہے اور نیچے اس نماز کا ٹائم لکھنا ہے جس کا وقت ہوگا اس کے بعد جو اگلی نماز ہوگی وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کب ہے اس کا ٹائم لکھنا ہے اور نیچے اس کا نام لکھنا ہے اس سے اگلی جو نماز ہوگی اس کا گھری میں وقت دیکھنا ہے اور نیچے نماز کا نام لکھنا ہے آپ لوگوں نے غال سے دھیان رکھنا ہے کہ کب نماز ہوگی کب ازان ہوگی جس ٹیم پہ ازان ہوگی وہ آپ نے لکھنا ہے اوکے اللہ حافظ سیو ٹومارو